اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب کھیرت سے ہوں گے پیارے بچوں یہ اردو کی اردو لکھائی کی کلاس ہے اپنی اردو کی نوٹ بک نکالے اور لکھائی شروع کیجئے آج ہم پھر سے دہرانے جا رہے ہیں دو حرفی بے جوڑ الفاظ اسے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ تین چار بار پڑھایا ہے آج پھر سے آپ کو ریمائنڈ کر آ رہی ہوں دو حرفی بے جوڑ الفاظ دو حرفی مینز ٹو لیٹر بے جوڑ مینے جو جوڑ کر نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں یہ ایسے الفاظ ہے یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے یہ ہمیشہ بے جوڑ رہتے ہیں دیکھیں یہ الگ الگ ہے نا لب الگ ہے بے الگ ہے بے بے بنتا ہے اب تو یہ بے جوڑ الفاظ ہے یاد رکھیں بے جوڑ مینے جو جوڑ نہیں سکتے ان کو ہمیشہ بے جوڑ ہی لکھتے ہیں یہ ہے بے جوڑ الفاظ دیکھیں بیٹا الف ریڈ لائن سے نیچے والی بلو لائن تین لائنز اس میں ٹاچ کرنی ہے اور بے لکھنا ہے بلو دو لائنز میں لبے اب دونوں لائنز اچھی سے ٹاچ کیجئے دال بے دب دال بلو دو لائنز میں بیچ والی دو لائنز میں اور بے بیچ والی دو لائنز میں دال بے دب پھر ہے دال بیچ والی دو لائنز میں گول گول پھر انہی میں سین مگر سین کے جو دانت ہے وہ بلو لائن کے اوپر بنانے ہیں رے سین رس ویسے ہی رے بھی بلو دو لائنز میں سین کی دانت اوپر بلو لائن کے اوپر اور پھر نیچے یہ راؤنڈ راؤنڈ نون گنا جیسا بنانا ہے ریزین راس دال نون دن دال دو لائنز میں اور نون بھی انہی دو لائنز میں علف نون ان بھی کہہ سکتے ہیں ان بھی ٹھیک ہے علف ریڈ لائن سے نیچے والی بلو لائن تک اور نون بیچ والی دو لائنز میں واو یہ وہ دونوں بلو دو لائنز میں دال واو دو دونوں یہ بلو دو لائنز میں لکھنے ہیں رے نون رن یہ بھی بیچ والی بلو دو لائنز میں آپ کو لکھنا ہے دیان سے دیکھئے دیان سے چک کیجئے پھر سیم ویسے ہی اپنی نورٹ بک پر لکھئے ایک لائن میں تین تین آپ کو ورڈز لکھنے ہیں تین تین الفاظ لکھنے جیسے یہاں مارڈن لائن کے ساتھ البے آب پھر بیچ میں دال بے دب پھر اس ریل لائن کے ساتھ دال سی دس ایسے ہی سیم آپ کے نیچے آنا چاہیے ریسی اراس دال نون دن آنا چاہیے دب کے نیچے اور دس کے نیچے آنا چاہیے ان واو یا وہ دال واو دو رہنوں رن ایسی لائنز کا خاص خیال رکھئے اور ساپ ساپ اپنے نورٹ بک مینٹین کیجئے تھینکیو ہیو نائز جی